اسلام علیکم فرینڈز مائی نیم ہے شکیلا زفر ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل شکیلا میت اکیرمی دوستو امید کرتی ہوں کہ آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہوں گے خیریت سے ہوں گے اور ویلکم ہے ہماری نیو ویڈیو میں جس کے اندر آج ہم ڈسکس کریں گے سمپلیفیکیشن آف ریشو پرابلمز یعنی ریشو پرابلمز کو جو سمپلیفائی کرنا ہوتا ہے وہ کیسے کرنا ہوتا ہے یعنی اس کی شورٹیسٹ فارم میں اس کو کیسے کنورٹ کرنا ہوتا ہے تو سٹار کرتے ہیں آج کی اس ویڈیو کو ہمارے پاس کچھ ایکزیمپلز ہیں ایکزیمپل نمبر ون ہے ایٹین ریشو ٹوانٹی فور ایٹین ریشو ٹوانٹی فور کو ہم اگر فریکشن کی فارم میں پہلے لکھیں کیونکہ ہم نے اس کو شورٹیسٹ فارم میں چینج کرنا ہے فریکشن میں چینج کرنا ہے پہلے تو ہم اس کو فریکشن میں لکھیں گے ایٹین اور ٹوانٹی فور فریکشن میں لکھ لیا اب ہم نے دیکھنا ہے کہ ایٹین اور ٹوانٹی فور کون سے ایسے ٹیبل میں آتے ہیں جس کے اندر یہ دونوں نمبرز موجود ہوں تو اس کو کینسل کرنے کے لیے ہمارے پاس تھری کا ٹیبل ہے تھری کے اوپر تھری کا ٹیبل کے اندر ایٹین بھی آئے گا اور 24 بھی آئے گا تو ہم نے 3 پہ کینسل کر دینے ہیں 3 6 x 18 3 8 x 24 تو ہمارے پاس آ جاتا ہے 6 x 8 یہاں پہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ اس کو ہم دوبارہ سے سمپلی فائی کر سکتے ہیں یعنی 6 x 8 آپس میں کینسل ہو سکتے ہیں اگر 2 کے ٹیبل میں ان کو کینسل کیا جائے تو یہ دونوں کینسل ہو جائیں گے 2 3 x 6 2 4 x 8 تو یہاں پہ ہمارے پاس 3 x 4 آ جاتا ہے یہاں پہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہ اون نمبر ہے اور یہ اون نمبر ہے اب ہم اس کو آگے کینسل نہیں کر سکتے اس سے زیادہ سمپلی فائی اس کو نہیں کر سکتے تو یہاں پہ ہم اس کو سٹاپ کر دیں گے یہ اس کا انصر ہوگا ٹھیک ہے نیکسٹ ہمارے پاس اگزیمپل ہے 40 ریشو 70 سیم اسی میتھر سے ہم نے اس کو پہلے فریکشن میں چینج کرنا ہے پہلے ہم اس کو فریکشن میں لکھیں گے 40 over 70 تو ہم اس کو کینسل کرتے ہیں اب سمپلی فائی ہم نے فارم میں کرنا ہے اس کو کنورٹ کرنا ہے شورٹ فارم میں کنورٹ کرنا ہے تو یہاں سے ہم ڈائریکٹ یہ 0 اس کے ساتھ کینسل کر دیتے ہیں باقی ہمارے پاس بچ جاتا ہے 4 over 7 اب یہاں پہ یہ والا even نمبر ہے یہ والا ode نمبر ہے اب یہ دونوں ایک ٹیبل میں نہیں آسکتے نہیں کینسل ہو سکتے اس وجہ سے ہم یہاں پہ ہی اس کو سٹاپ کریں گے تو یہی اس کا آنسر کہلائے گا ٹھیک ہو گیا یہاں پہ ایک اور اگزیمپل ہمیں ڈسکاس کر لیتے ہیں اسی کے حوالے سے اگزیمپل نمبر 3 ہمارے پاس ہے 25 ratio 45 اس کو بھی ہم اسی میترد سے کریں گے 25 over 45 پہلے ہم نے ان کو فریکشن کی فارم میں لکھ لیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم اس کو کینسل کرتے ہیں 5 کا ٹیبل میں اگر دیکھیں تو دونوں نمبرز آ رہے ہیں 5 اس کے زیادہ کینسل کر دیتے ہیں 5 5 25 5 9 45 تو یہاں پہ اوپر 5 آ جائے گا نیچے 9 آ جائے گا 5 over 9 ہمارے پاس ایک فریکشن بن گیا ابھی اس سے فردہ ہم اس کو نہیں کینسل کر سکتے تو یہاں پہ اس کو آنسر آ گیا فرنس بہت زیادہ سیمپل کوسٹن سے آج کی اس ویڈیو کے حوالے سے یہ جو گریڈ 6 5 6 گریڈ 4 اور 5 اور 6 کے جو سٹوڈنٹس ہیں اس سے بینیفٹ حاصل کر سکتے ہیں تو کیونکہ اس طرح کے کوسٹنز جو ہیں انہی تین کلاسز کے اندر ہماری بکس کے اندر موجود ہیں تو ہم نے اس کو اویل کرنا ہے اس کو اس سے بینیفٹ اٹھانا ہے تو اس ویڈیو یہ ویڈیو آپ کے لیے آپ کے لیے بچوں بہت زیادہ بینیفیشل ہوگی انشاءاللہ امید کرتی ہوں کہ آج کے اس ویڈیو کی آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی اور بہت سیمپل کوسٹنز تھے بہت ایزی ایکزیمپلز میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں تو امید کرتی ہوں کہ اس کی بہت اچھی طرح سے سمجھ آگئی ہوگی تو اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں شیئر ضرور کر دیں اور میری چینل کو سبسکرائب کرنا مت بولئے گا انشاءاللہ ہم نیکسٹ ویڈیو کے اندر کسی اور ٹوپی کے ساتھ آپ کے پاس حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اللہ حافظ